موسیقی آپ کو معلوم ہے کہ ہٹ کے سلسلے میں میں کئی جمعوں سے گفتو کر رہا ہوں اسے سلسلے کی آج بھی بہتے ہو گزشتہ نشست میں ہم سائی تک پہنچے تھے سائی کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک تو کام اور کرنے کے بعد تقریباً عمرہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر حج کے بعد معاملات کے حوالے سے بعد مناسق کے حوالے سے کچھ باتیں آج کہنی ہیں اور پیش نظر یہی ہے کہ آج اس سلسلے ختم کر دون بکر اللہ بہتر جانتا کہ ختم ہوتا ہے یا نہیں جب اب سائی شروع کر رہے ہیں تو اس میں دو باتیں آپ کو پیش نظر رہتی ہیں دو باتیں آپ دیکھیں گے دو باتیں ہمیشہ ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہیں ایک تو یہ بات کہ آج کا توافہ زیارت میں خاص میں سائی ہوتی ہے اور اس طرح عمرہ کرتے ہو بھی جو سائی کی جاتی ہے وہ زمانہ گزر گیا جب عمرہ کی سائی کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے تھے توافہ زیارت میں زیادہ ہوتے تھے اب یہ صحیح ہے کہ توافہ زیارت میں آپ بھی زیادہ ہوتے ہوں گے لیکن حقیقہ یہ ہے کہ اب اس کا فرق کرنا بہت مشکل کام عمرہ کرنے والے بھی ہزاروں نہیں لافوں میں لوگ ہوتے ہیں اس لیے جب ہم سائی کرتے ہیں تو ہم دائیں بائیں مختلف قسم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس میں تقریبا ہر رنگ کا آدمی نظر آتا ہے ہر نسل کا آدمی نظر آتا ہے ہر مطل کا آدمی نظر آتا ہے اور ہر برعازم کا آدمی نظر آتا ہے بلکہ مختلف جو ہمارے ملک کے حصے ہمارے ملک کے کیا بلکہ دنیا بھر کے جو حصے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فرق اس میں آپ کو دیکھائی دیتا ہے اس میں گورے بھی ہیں چٹے بھی ہیں اور کالے رنگ کے بھی ہیں گندری بھی بھی ہیں سب سے پہلے آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ عیسائیوں کی طرح صرف گورے رنگ والوں کی امت نہیں اس میں صرف عیسائی گورے رنگ کے ہوتے ہیں انگریز اور وہ ساری عیسائی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گورے رنگ بارے صرف عیسائی ہوتے ہیں حالانکہ ان کی عیسائیت بھی کچھ عقیدوں کا نام ہے ایک ضروریہ یعنی کچھ چیزوں کے قبول کرنے کا کچھ چیزوں کے رد کر دینے کا نام ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یعنی جو کلر لوگ ہیں انہوں نے اگر ان کے مذہب کو تسلیم کیا ہے تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہمارے راکے میں ہمارے بولک میں دو سو سال تقریباً حکمران رہا ہے انگریز آپ جانتے ہیں کہ یہاں بھی جتنے جمع دار تھے وہ سارے کلر تھے یعنی گندمی رنگ کے لوگ تھے یا کارے رنگ کے لوگ تھے اور ان میں بیشتر عیسائی تھے لیکن حدیب آئیے ہے کہ انگریز نے کبھی ان کو اپنا ہم پنلا ہم پایا ہم نوالا ہم پیالا کبھی نہیں جانا انہیں کبھی ان کو اپنے برابر نہیں بٹھایا کبھی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کی کبھی ان کو یہ تصبر نہیں دیا کہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو یہ تو صرف اسلام کا کی عجاز ہے کہ اس میں ہر رنگ کا آدمی جب اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسلمانوں جیسا مسلمان ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ صحیح کر رہے ہیں اور اس طرح جب آپ مرفات میں جائیں گے وہاں بھی ظاہرہ بہت بڑا جنبے غفیر ہوگا مسلمانوں کا تو اس میں آپ کو ہر رنگ کا آدمی نظر آئے ہر نصر کا آدمی نظر آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک نصر نہیں ہے کہ جیسے دوسرے ملک یہودی صرف یہودی ہوتے ہیں یعنی بری اسرائیل کے لئے دوسرے یہودی ہوئی نہیں سکتے اور عیسائی صرف گورے چٹے آدمی کو کہتے ہیں یہ لوگ اگر عیسائیت قبول بھی کرنے تو ان کو قبول کرتے ہیں دونہ بڑی پتے کی بات کہی تھی کاش اس بات کو آپ بھی سمجھیں اور ہمارے نوجوان تحرمی آداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں اس نے کہا تھا کرے قبول اگر دین مصطفیٰ انگریز انگریز اگر اسرائیل پر بھی کرنے تو سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام مسلمان کی غلامی کا بھی ختم نہیں ہے وہ تو قیامت کا غلام رہے اسی یہ کہ گورے چٹے رنگ کا آدمی وہ کبھی بھی کرنے آدمی کا جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیجئے وہ لوگا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے آپ ہزار اس پر نیپا پوتی کریں کہ وہ تو ہمیں بہت حقوق دیتے ہیں ٹھیک ہے حقوق تو دیتے ہیں لیکن کیا اپنی مجالس میں اور اپنے کلبوں میں اور اپنے اسطالوں میں اور اپنے تعلیمی آداروں میں کہیں آپ کو جانے کا موقع دیتے ہیں یہ محمد نہیں کرے باوجود اس کے کتنا بڑا آدمی تھا بعض ان کے اسطال ایسے ہیں اس میں ان کو داغلہ نہیں ملتا ان کے بعض کلب ایسے ہیں اس میں محمد نہیں جا سکتا تھا ان کے بعض تعلیمی آداریاں ایسے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو اس میں داغلہ نہیں ملتا تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کلر آدمی کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے ہیں اور وہ کیا کس طرح سوئی تھے لیکن جب آپ وہاں چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے تمام رنگوں کے لوگوں کو اس کے ایک نظریے کتاب جمع کرتی اس سے جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ بھرکت دوسری ہے وہ یہ کہ ایک اگریز جب عیسائی ہوتا ہے تو اس کی عصبیت کے لیے ایک بات کافی ہے یعنی جہاں کہیں بھی کسی ملک میں بھی رہتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک عصبیت ہونی چاہیے کہ یہ میرا ملک اس نے اس کی شیرازہ بندی ہونی چاہیے اس میں کوئی بہتر میں فکر ہونی چاہیے کوئی بہتر کا اور حوالہ ہونا چاہیے ان کا صرف ایک حوالہ وہ ان کا ہے نام و نصب وہ ہے ان کا رنگ وہ ہے ان کا جغرافیہ یعنی جیسے علاقے میں رہتے ہیں وہ اس علاقے کی حفاظ کریں گے یہ جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ بطن کی مٹی ہمارے معبود ہے یہ وہی سے تصبر آیا ہے بطن ہمارا دیلتا نہیں ہے یہ ایک بار مرموم نے اپنی ترقی کے یعنی شروع میں انہوں سے بات کہی تھی اس نے بہت کو پرڑ کے پر اس کے بعد بات کہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہم بلگ کیا اس کا ہے نہیں یہ نہیں اس سے پہلے کا جو ان کا ترانہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا دیلتا ہے اور یہ جو بطن ہے ہمارا یہ وہی تصبرات جو عام طور پر دی جاتے ہیں لیکن بعد میں اس نے یہ کہا کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا اور یہ آقے کیا ہے کیا مسلمہ ہم بطن ہیں سارا جہاں یہ بات کیونے کیسے یہ کہ اس کی سوچے کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم میں ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی پیٹانا نام ہونے شاہ ہمارا زیاؤلہ کے مرہوم جب نو لاکھ فور یہاں مرحس دو لاکھ کھڑی کرتی تھی ناجیب گاندی نے تو بڑا خطرہ محسوس ہوا تھا اور یہاں کا حرام میں کام رہا تھا کہ اب کیا ہوں زیاؤلہ کے نے ان کو پیغام دیا کہ آپ کی یہ کرگر کے مہد ہو رہا ہے میں کرگر دیکھنے کے لئے آ رہا ہے اب ظاہروں اس کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے انہاں دعوت نہیں دی تھی زیاؤلہ کے وہاں گئے صبح سے شام تک میں ہی دیکھا راجیم گاندی شام کو ائرپورٹ پر کو چھوڑ لے آئے مجیبن میں شامی نے پوری تفصیل اس کی لکھی ہے اور اور بھی کوئی آگر اس کا انکار نہیں کرسکتا ہے بالکل یہ افیکٹ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ راجیم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہنستہ ہوا جیسے زیاؤلہ کے عادت تھی کہ وہ ہنستے دوں دیکھتا ہم لے گئے اور تھوڑی در وقت واپس لے آئے اور رنگ اترا ہوا تھا راجیم کے اور اگلے دروں سے فوجے واپس جانا شروع کرنی تو اخبار نبیسوں نے تو اسرار کیا جہاز میں آ کر کہ آخر آپ نے کہا کیا اسے انہیں کہا میں نے اسے صرف یہ کہا کہ ہم نے اگرچہ ایٹمی دھماکہ نہیں کیا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمیں ایٹم بم بنا چکے اگر کل تک فوجیں وہاں پہ جانا شروع نہ ہوئی تو پرسوں دہلی روبے زمین پر نہیں بس اور یہ بھی میں نے اسے کہا کہ اگر تم پاکستان کو مٹا دو تو ہمارے بہت سارے ملک ہیں مسلمان پھر بھی باقی رہے لیکن اگر ہم نے تمہیں مٹا دیا تو ہندو دنیا میں کہیں نہیں وہ صرف ہندوستان میں تمہارا بید مارا جائے تو مگر اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو یہ اپنی فوجیں واپس پڑا کہہ صرف میں نے یہ بات کہی یہ دو باتیں کہیں تو دیکھو آگرے دو تین دن میں فوجیں واپس رہی یہ جو اقبال نے کہا کہ ہم مسلمان بطن ہیں سارا جہاں ہمارا اور توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا ناملشاہ ہمارا یہ یہی بات ہی جو زیاؤلہ کرنے پہ ہی تھی تو خیر کہنا یہ ہے کہ وہاں جا گے وہاں صحیح کرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ میں تو ہر یعنی ہر ملک میں میری نمائن نہیں پوری دنیا کے لوگ یہاں آئے گئے یہ سارے لوگ میرا سہارا ہے یہ سارے میرے بھائی ہیں میرے ہم پلہ ہے ہم مسلم ہیں ہم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا ساری دنیا کے ہم مالک ہیں یعنی کسی جگہ سے بھی کوئی آئے نہیں کوئی ملک ہے ساری جہاں کا کوئی نہ کوئی آبی مسلمان نہیں اسی ہم تو بکھ رہے ہیں ساری دنیا میں لیکن باقی جتنے بھی مذائب ہیں کسی کا ایک ملک ہے کسی کا دو ملک ہے کسی کے دو چار ملک ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں تو کہا یہ اس طرح سے یہ ہم چونکہ نمائنگی رکھتے ہیں پورے ملک بھی لیکن ایک بات ہے جس کو ہمیں یاد رکھ رہا چاہیے اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی ایک موقع پر کہ ہماری شیرازہ بندی اور جغرافیہ کے اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے اگر آپ چاہیں نا کہ ایک زبان بولنے والے متحد ہو جائے یعنی بہدت ہے نسانی بہدت وہ ہماری بنیاد بنے تو ٹھیک ہے اس سے ایم ٹو ایم تو وجود میں آسکتی ہے اس سے مسلمان وجود میں نہیں آسکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجابی ہماری بہدت ہماری سالمیت کی بنیاد بنے اس سے پنجاب باقی رہ سکتا دوسرے سوگے باقی نہیں رہ سکتا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کسی تحزیم کا آپ نام دے کے دیکھیں سندھی تحزیم ہے جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی تحزیم اس کی بنیاد پر اگر آپ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے اکٹھے رہنے کی صرف ایک صورت ہے کہ سندھی بھی مسلمان ہو اور بلوچستان کا رہنے والے مسلمان ہو پنجاب کا رہنے والے مسلمان ہو اردو بولنے والے مسلمان ہو پنجابی بولنے والے مسلمان ہو بلوچی بولنے والے مسلمان سارے مسلمان ہوں گے نا یہ اسلام ان کو سریش کی طرح آپ اس میں جوڑتے رکھے گا اس کے سوا ان کی وحدت کیا اور کوئی صدرت ہو یہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ان میں یہ اسلام نہ ہوتا یہ کیوں یہاں کشا کشا چلے آگے اور کون سے ایسے چینے ان کو کھینٹ کرائی وہ اسلامی تو ہے اب اگر اسلام کی سریش ہمارے اندر سے اٹھتی جا رہی ہے اور ہم دوسری چیزوں پر زیادہ انحصار کرنے لگے یہ جمہوریہ جمہوریہ نام کی جو دعائی دی جا رہی ہے مجھے اس سے بڑا ڈب لگتا یہ کہیں گئے اور بلانہ پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ یہ جب دوسری مخارب قومیں ہیں وہ بعض دفعہ بڑے معصوم قسم کے نعرے اختیار کرتی ہیں اور آگے چل کر پڑا چلتا ہے یہ تو بہت بڑی سازش تھی دیکھیں یہ یہ ماشاءاللہ حدیث کے نام سے ہمارے سکولوں میں آئے تک یہ حدیث پر آئی جاتے ہیں حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے کہ خب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کا جوز ہے یہ بالکل حدیث نہیں ہے یہ سیرین کالی تھا بیروت کا اس میں چند عیسائی نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اور انہوں نے یہ نعرہ تجمیز کیا تھا اور اسی نعرے نے اتا ترک پیدا کیا اور اسی نے خلافت ختم کیا یہ میں نے دپیر پر بات کی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ معمولی سی ایک بات کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے بطن کی محبت واقعی ایمان کا جوز ہونی چاہیے لیکن اب بطن نہیں ہے بطن تو اقبال نے جس کو یعنی بطن کو خدا خداوں میں سے خدا قرار دیا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کہ یہ جو نئے نئے خدا بنائے ہیں لوگوں نے نئے اللہ کے ساتھ شریک شریک بنا رکھے ہیں ان میں سب سے بڑا خدا وہ بطن ہے بطن کی پوجہ کرائی جاتی ہے اب جس میں اسلام نہیں وہ بطن ہمارا کیسے اقبال نے اسی کے حوالے سے محمد کی جوہر کو یہ کہا تھا انہیں کہا تھا کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفا تیرا اصل کام تو احکام حق کی پاسداری کرنا ہے نا اگر وہ چھوڑ کر تجھے ملک ملتا تو اس ملک کو کیا لے کر کیا کرو گئے کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی اور نہیں تجھ کو تاریخ سے آگئی کیا خلافت کی کرنے لگا تُو گدائی اور خریدے نہ جس کو خدا پرے لہو سے مسلمان کو ہے لنگ دو پادشاہ ہی ہم تو ہمیشہ اپنے خون کے زور سے پنجھو کو ملک لیتے رہے اور اس میں اسلام آیا ہے تاریخ بن زیاد وہاں کالے رنگ کا آدمی تھا اور جن لوگ وہ لیب کا رنگ وہ ساری عرب تھے اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ اندلس کے رہنے والے وہ گورے چٹے رنگ کے لوگ تھے اسی دیکھو وہ ایک حصہ ہے یورپ کا لیکن ان کو ان کالے لوگوں نے اور عربوں نے ان کو فتح کیا آر سو سال وہاں حکومت کی اور اتنی شاندار حکومت کی اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قاہم کی اور اتنا سائنسی اخدامات ان نے کیا اور ٹکنالی جو کہاں آگے بڑھایا کہ اگر وہاں مندلس فتح نہ ہوتا تو آر یورپ پاک پیچھے ہوتا ہے صرف مندلس کے فتح انہیں نے اور سکوت بغداد نے ہمیں وہ یہ دن دکھائے ہیں کہ ہم ٹکنالی میں پیچھے رہتے چلے رہے ہیں ایسے کہ سکوت بغداد ہوا تو ہمارے سارے کتبھانوں کو آگ لگا دی گئی اس لیے اقبال مرموم نے بڑی پتہ کی باتیں گئیں اس نے کہا تھا حکومت کا کیا رونا یہ تو ایک عارضی شیعہ تھی نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ حکومت میں بدلتی رہتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حکومت کا کیا رونا کہ یہ تو ایک عارضی شیعہ تھی نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورم میں تو دل ہوتا ہے سی پارا کہا ان کی لیبریڈی جب ہم دیتے ہیں نا تو پرانے جلے ہوئے یعنی یہ پرانے بہتے ہوئے دریا سے کچھ کتابیں نکال کے لوگوں نے اپنے یہاں رکھی وہ یورم میں پہنچ گئے اور یورم نے انہی کو بنیاد بنا کر ترقی کی امارت اٹھائی انہیں کہا وہ ہمارے آبا کی کتابیں تھے جو آج تک ان کی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی ہیں یہ کتابیں قانون والقانون کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں وہاں کے میڈیکل کالک میں کس کی کتاب تھی دوری سینہ کی کتاب تو تھی آج تک داخل ہم کے نسان مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورم میں تو دل ہوتا ہے سی پارا آگے اس نے غنی کا شیعہ نوڑ کیا آپ اردونی آمدد فارسی کیا سمجھے گئے انہیں غنی روز سیاہ پیر کنار تماشا کن کہ نور دید داش روشن کن چشم زنیخہ رہا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا آنکھوں کا نور وہ روشن کر رہا ہے زنیخہ کے گھر کو کہ یہ ہمارے آبا اجداد کا سرمایہ تھا ان کے بیروں کی زیدت بنا ہوا تو غیر کہنا یہ ہے کہ ہماری اصل بنیاد یہ یعنی وہ یہ رنگ و نسل نہیں تھا ہمارا اصل بنیاد کیا تھی وہ اسلام تھا جہاں جہاں بھی اسلام کمزور ہوا یہ دیکھئے جب تک اندلس میں مسلمان داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام میں اسلام کا بربوتے پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے تو وہ چھاتے جلے گئے ریاستوں کی ریاستیں حضم کرتے جلے گئے لیکن جب انہیں میں بربریوں کا تصور پیدا ہوئے عربی اور غیر عربی کا تصور پیدا ہوئے اور اندلسی اور غیر اندلسی کا تصور پیدا ہوئے اور آپ اس کی رڑائیاں شکل ہوئے تو فرڈی نے ان کو موقع میرا وہ اس پر چک دوڑا اور دوسرے لوگوں کو کچھ غداروں کو تلاش کر کے امیرہ بلوہ کو سب سے بڑی غداری کرائی گئی اور اس کو یقین دلائے گیا تمہیں فلان جاگیر دی جائے گی لیکن اس کو بھیجا گیا آخر براکش میں کوئی جاگیر نہیں دی اس کو ایک تو ہماری جاں یعنی غداروں کی تعداد بڑی اکتی یہ آج بھی دیکھ لیجئے یہ جو حکومت جو پریشانی مقتلعہ ہے وہ اپنے غداروں کے ہاتھوں میں ہیں پارلیمنٹ کے اپنے غدار ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو غدار بن کر جنہوں نے چائنہ کا چائنہ کا دورہ بھی روکا اللہ بہتر جانتا میں نہیں جانتا میں کوئی عمری سے اصلدان نہیں تو وہاں تو بالکہ کچھ غدار تھے کچھ یہ مذہب کچھ یعنی زبان کے فتنے پیدا ہوئے اور رنگ و نصر کے فتنے پیدا ہوئے ان کی بنیاد جب انہیں اپنی سمجھا کہ ہم اسی کی وجہ زندہ ہیں تو آخر وہ آپ اس میں لڑنے لگے جیسے ایمٹی ایم اور پنجابی لڑتے ہیں یا پتھان لڑتے ہیں آپ اس میں اور وہ لڑتے ہیں اسے رنگ و نصر کی بنیاد پر ہم اگر صرف اسلام کے دعوی دار ہوتے ہیں تو ہمارے دن میں لڑائی ہیں نہ ہوتے مجھے بار بار ایک بار یاد آ رہا انہیں کہا حبس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان محبت کی زبان ہو جا اخبت کا بیان ہو جا یہ ہندی وہ خراسانی یہ ایرانی بطورانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کرا ہو جا مسلمان تو مسلمان ہیں یہ ہندی خراسانی کیسے ہیں ان میں کوئی ہندی بان گئے خراسانی بان گئے کوئی ایرانی بان گئے تورانی بان گئے اور اسی بربوتے پر انہیں ترقی کرنے شکل کر دی اور اسی کو بریات بنایا اور اسی پر لڑنے لگے دوسروں سے یہ ہندی و خراسانی یہ ایرانی و تورانی تو ہے شرمندہ ساحل اچھل کر بیکران ہو جا اور غبار آلودہ رنگ و نصب ہیں بالو پر تیرے تو ہے مرگ حرم موڑنے سے پہلے پر فشان ہو جا اور ان کو جھاڑ دیں تو غیر کہنا یہ ہے کہ یہ جب آپ منعہ میں جائیں گے اور عرفات میں جائیں گے تو آپ اپنے دائیں بائیں پوری امت کو بکھرا ہوا پائیں گے اس میں ایک دور محسوس کریں کہ آپ تنہا نہیں ہیں پوری امت آپ کے ساتھ کتنی بڑی قیادت ہے آپ کے ساتھ اور کتنا بڑے افراد ہیں آپ کے ساتھ کتنی بڑے قوموں کا تصور ہے آپ کے ساتھ آپ تو مسلمان ہوتے وہ پوری دنیا پر چھائے ہونے ہیں لیکن اگر آپ واقعی مسلمان ہونے کا دعویٰ لے کے اٹھیں اور اس طرح میں ایک ملک کی بات نہ کریں سارے عالم اسلام کی بات کریں پوری دیکھیں کہ دنیا ساری آپ کے پیچھے ہیں ایک تو یہ بات اور دوسری یہ بات نہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی دفعہ تھوڑا سارس کیا تھا اب پھر اس کو دور آ رہا کیاستہ حاضرہ صفحہ سے مربعہ تک اور مربعہ سے صفحہ تک بار بار پانی کی تلاش میں آئی گئی حتیٰ کہ سارے تین چکر لگے یعنی سات پر جس کو سات چکر کہا جاتا لیکن جب درمیان میں نشے میں پہنچتی نا وہاں بھانگنے لگتی اس خیال سے کہ میں بلندی پر تو دیکھ سکتی ہوں میرے بیٹے کو وہ کعبہ کے دامن میں لیٹا ہوا ہے ہر لین کے باہن کو درندہ نہیں تھا کہ نے کوئی ڈرتی تھی کہ ہی کوئی درندہ نہیں کھا جائے میرے بچے اسے جب نشے میں پہنگیں جلدی سے بلندی تک پہنچنے کے لیے آپ دوڑ لگاتے ہیں وہاں اور جب بھی آپ پہنچیں گے نا تو وہاں تیز قدموں سے چلنا یہ سنت ہے اور وہاں نشان لگاؤ جس کو میلین اخزرین کہتے ہیں یعنی یہ گرین رنگ کی لائٹیں ہیں اوپر لگی ہوئی اور ادھر اس کے کنارے آخری کنارے پر لگی ہوئی ہیں یہ جو جتنا ہے کوئی تقریبا نصف فرلانگ کا فاصلہ یا اس سے بھی کم یہ صرف تیز قدموں سے مردوں نے چلنا لیکن عورتوں نے نہیں اسی لیے کہ وہاں جو کچھ کر کے آتی ہیں نا ہماری عورتیں تو وہ اس کو بنیاد بنا لیتی ہیں نا اب خدا کریں کہ وہ اس کو بنیاد نہ بنا لیں یہاں آ کر کھیل نہیں شروع کر دیں اور اتھرین نہ بننے شروع کر دیں وہاں عورتیں نہیں بھاگتی ہیں مرد بھاگتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت حاجرہ تنہا تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ان کا جسم تھرکتا تھا تو کوئی دیکھنے والا تو نہیں تھا ان کے پنڈیاں کے ننگی ہوتی تھی تو کوئی دیکھنے والی نگاہ نہیں تھی لیکن آپ اس حجوم میں اگر عورتیں بھاگے گی تو آپ بتائیے کہ ان کے جسم کو نشے کو فراز کو کیا دیکھنے والے نہیں دیکھیں گے ان کی جسم کا کوئی عصہ کھلے گا تو سارا جسم ان کا سطر ہے تو کیا سطر پر آپ کی نگاہ نہیں پڑے گی ایسی عورتوں کو حکم نہیں دیا مردوں کو دیا لیکن اس کو باقی کیوں رکھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ مردوں اور عورتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کی گاڑی نہیں چلے گی جب تک دونوں مل کر اس کو دکھاری لگائیں دونوں مل کر اس کے جدو جہد نہیں کریں گے دونوں مل کر بھاگیں گے نہیں تو اسلام کو بھی ترقی نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام باقی پھلے پھولے آپ کا گھر زہرہ مسلمان گھر اسی بھی تو ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی بیوی بھی اور آپ خود بھی اچھے مسلمان اور اپنے بچوں کا اصل مسلمان بنایا دیا مسلمان گھر بن جائے گا دوسرا مسلمان گھر اسی طرح کا ہوتی ہے اسلامی چوتھا بھی دے کہ محلہ سارا مسلمان محلہ بن جائے گا یہ سارے ملکہ جب کوشش کریں گے تو یوں سمجھے ایک مسلمان معاشرہ موجود میں آئے گا اور مختلف معاشرہ ملک بنیں گے ملیں گے تو ایک ملک بن جائے گا اور ملک میں زود پڑے گی آئین کی اب ان کے سب کا دماغ اگر ایک مسلمانوں کا ہوگا تو آئین کیوں کا موجود بنی آئے گا وہ ظاہرہ وہی آئین ہوگا جو قرآن السلام نے جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ سبق ہے جو وہاں آپ کو سیکھ کے آنا اگر کوشش بھی کروں تو کافی نہیں ہے جب تک میری بیوی میری ماں میری بہن وہ اس کے لیے میرے ہم رکاب نہیں ہے تو یہ کوشش ناتمام ہوگی اور عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سارے مرد ہمارے شوہر بھی ہمارے بھائی بھی ہمارے باپ بھی وہ سارے ملکر اس کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ناتمام رہے گی یہ دوسرا وہ سبق ہے جو وہاں سے آپ کو حاصل کرنا تیسی بات جو آپ سے کہنی ہے اس کے بعد دو نفر بھی پڑھنے چاہیے اہتا چاہے وہ ضروری غیر ضروری تو نہیں لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے اس کے بعد دو نفر پڑھنے چاہیے عام لوگ عام طور پر نہیں پڑھتے اس کے بعد آپ کو اپنے بال کٹوانے بال کٹوانے کے بعد پھر آپ یعنی احرام احرام پھول دیں گے احرام سے آپ نکل جائیں گے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھئے بال کارتے ہوئے کوئی آدمی ایسا آپ کے بال نہ کٹے جو خود حالت احرام میں یعنی آپ کسی کے بال نہ کٹے کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں جب تک آپ کا احرام کھلتا نہیں آپ کسی کے بال نہیں کر سکتے اس لئے آپ اپنی بیوی کے بال بھی نہیں کر سکتے وہ جو ہے نا یہاں وہ اپنا بالوں کو اپنی انگولی پر پیٹ کر تو تھوڑے سے بالوں کا ایک حصہ کٹ دیتی ہے وہ آپ نہ کٹے جب تک وہ احرام سے نہ نکلے یعنی دوسری کو کٹے اس کے بعد وہ دوسروں کی کٹ دے یہ میں احناف کے نکتہ نگاہ کہہ رہا ہوں حالتی اس ممکن ہے اس کی جالتے تھے انہوں کے نکتہ نگاہ دوسرا ہے دیکھ رہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چونکہ کوئی بال ہم نہیں کٹ سکتے حتیٰ کہ جو تک نہیں مار سکتے تو اب چونکہ اب تک ہم حالت احرام میں ہیں اس کی اپنے بال بھی اور دوسروں کے بال بھی یہ ہم نہیں کٹ سکتے اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ حج کے دن تک کے لیے سب سے بڑی جو یہ بات ہے وہ تو حت تواف لوگوں نے اگرچہ اور بھی عمرے عمرے کرنے کی کوشش ہے مجھدی آجشہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے چلے آتے ہیں اور آ کر عمرہ کرتے ہیں جن لوگ نظیر یہ بات ثابت ہے وہ ٹھیک ہے وہ کریں لیکن جن کے نظیر ثابت نہیں ہے میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو میں سمیتا ہوں کہ اس کے بارے میں زیادہ تاقید کرنے یہ مناسب نہیں میں اس کو بہت اہمیت نہیں دیتا اسی میں نے کبھی بھی وہاں جا کر عمرہ نہیں دی اسے کوئی آدمی سمیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو پیش اکشہ اکسید ہے میں اس کو روکتا نہیں کیونکہ بعد احادی سے اس کا ثبوت ملتا لیکن ایسا ثبوت نہیں ملتا وہ احادی کمزور ہے اسی اگر کوئی آدمی اس کو زیادہ زیادہ ہر حاجی کو کوششی کا نیجہ تو تواف کریں اب ظالم عمرے پہ عمرہ کرے گا نا تو تھک جائے اگر اس بات دو چار دن ہیں یا پانچ دن ہیں اور اس میں روز وہ عمرہ کرتا ہے بتائیں اس نے تواف کیسا کیا یہ تواف ہے کیسی عبادت ہے جو صرف مکہ موظمہ میں ہو سکتی ہے قرآن کریم میں آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں خیرات بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں ہر طرح کی نیکی آپ کر سکتے ہیں نواف پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کام کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے وہ تواف ہے اور تواف ہی کا ایسی نیکی جو صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتی تو خانہ کعبہ میں زیادہ زیادہ تواف کرنے کوش کریں لیکن اتنے تواف نہ کریں کہ حاج میں آپ تازہ دم نہ رہیں تھک جائے آپ اتنے تواف نہ کریں اور جب آپ دو چار یا چند تواف کر لیں یہ تو اپنے بھی حمد کی بات ہے ایک بڑا آدمی زیادہ زیادہ نہیں کر سکتا جوان آدمی کر سکتا ہے جب آپ تھک جائیں تو پھر آپ بیٹھ کر کھانا کعبہ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں یہ بہت بڑا سواف حضور نے اس کو عمرے تک کا سواف قرار دیا ہے اندازہ فرمائے کہ محبت سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر میں ایک حیبت تو ہے لیکن عدی بائیہ کو اس میں کشش نہیں آپ تصبر کر کے دیکھ دیجئے اور وہاں جا کر آپ دیکھ دیجئے کہ اگر آپ بڑے سکون سے عقیدت کے ساتھ اس کو مکمل جی بھر کر نگاہ بھر کر دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا میں ایک لذت والی چیز کو دیکھ رہا آپ کو لذیب معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے گھر جب اس وقت اس کی حیبت اس وقت تاریخ ہوتی اس وقت میں پہلی دفعہ اس کو دیکھتا ہے اس وقت بہت بہت مروب ہو جاتا ہے لیکن پھر آجسہ ایسا وہ حیبت نسبت میں کم ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک کشش کا تعلق ہے اس میں کبھی کبھی نہیں آتا اس کے وجہ بھاچ کا دن آئے گا آٹھ تاریخ ہوگی تو آپ اس دن احرام باندھیں گے چاہے حرم سے باندھیں چاہے آپ نے جہاں ٹھہرے ہوگئے ہیں آپ نے ہوتر سے وہاں سے باندھیں اور احرام کا وہی طریقہ جو پہلے میں بتا چکا ہوں احرام باندھیں آپ منا میں جائیں منا سے وہاں سے تین میل کے فاصلے پر وہاں کوشش کریں کہ آپ کی ہر نماز محجد خیہ میں محجد خیہ میں کبہ ہے جہاں نبی حظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اور وہیں سب سارے انبیاء اکرام وہاں ٹھہرتے رہے ہیں حضور وہیں ٹھہرے بھی تھے ایسے بڑی بابر کا جگہ ہے اور بیسے بھی یہ اللہ کا گھر ہے حضور نماز جماعتیں بھی کریں تو آپ یہاں وہاں پہنچ کر زہر اثر مغرب اور عشاء اور عشاء اور فجر یہ پانچ نمازیں آپ وہاں پڑھیں آخر دن صبح آپ عرفات کے لئے نکلیں عرفات میں آپ پہنچیں گے دوپہر پہ اگر آپ کو موقع میں دا محجد نمرا میں چلے جائے محجد نمرا ظاہر ہے کہ اس کا پا آخری کونہ جو ہے اس طرف کا وہ احرام وہ حرم میں داخل نہیں باقی ساری محجد وہ حرم میں البتہ امام کعبہ جو ہیں یعنی وہ حضر محمد بن عبدالوہاب کی اولاد میں سے ہیں آج پہل تو نابینا ہے وہ آگر اس کا خطبہ دیتے جو آدمی مہاں پڑھے گا وہ زور اور اثر کو اکٹھے پڑھے اور وہ چونکہ ظاہرہ مسافر ہوتے ہیں جو احناب کا نکتہ لگا اس لیے وہ دو رقم پڑھاتے ہیں اور جب بھی مسافرہ دور سے آیا تو ظاہرہ دو رقم نہیں پڑھے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسا امام کرے بیسے کرنا چاہے یہی بات اور جب آپ اپنے اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے وہاں کوئی جگہ نہیں میری تو پھر آپ اپنے قیم میں چلے جائے جہاں کوئی ٹینٹ بنا رہا لگے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں اس کے بعد آپ وقوف کے لیے نکلیں وقوف کہتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے اس کی دعا کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا اس کو کہتے ہیں وقوف کچھ لوگ یعنی حقیقہ یہ ہے کہ یہی لوگ اتنا کچھ مانگتے ہیں اتنا کوئی رو رو کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے حج میں شاید ایسا منظر پیدا نہیں ہوتا جیسے یہاں پیدا ہوتا ایک تو عرفات ویسے اتنی بڑی جگہ ہے کہ جس کو دیکھن معاشر یاد آتا ہے اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی قیامت قائم ہوگی اللہ بیتہ جانتا ہے اور پھر آدمی جاتا جبل رحمت کی طرف اور یہ جبل رحمت وہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دامن میں اونٹنی پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حسدیق اکبر اونٹنی کا پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہمیں رو رہے تھے یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور حضور پھر اپنے وقت پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور وہ بڑے خاموئی سے خطبہ سنتے رہے یعنی اس لیے اس کا پاؤں پکڑ کے بیٹھے لیں وہ ہلنے نہ پائے وہ آپ نے یہ سب سے بڑی بات کہی تھی مسلمانوں آج ہماری اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں تم میں سے کوئی کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی نیلا کسی رنگ کا بھی دوسرے رنگ پر کوئی فضیلت نہیں لگتا سوائد تقویات تم میں سے کسی قبیلے کا آدمی ہو کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے مطلب نہیں کسی قوم کا آدمی ہو کسی برادری کا ہو یا جو آپ اس میں بعض و باتیں کرتے ہیں فلان تو ہے موچی کا بیٹا فلان نائی کا بیٹا نائی موچی کہاں وہ تو مسلمان کا بیٹا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگ سید ہیں ہم صدیقی ہیں ہم تو عربی ہیں ہم تو راجپود ہیں اور ہم چٹھے ہیں ہم یہ فلان کچھ بھی ہوں ان لوگوں کو جن چیزوں نے عزوہ بخشی ہے اس لئے اسلام حضور نے یہی بات اس خطبے میں بنیادی طور پر فرمائی تھی فرمادہ مسلمان کی عزت اور اس کا خون اور اس کا مال آج بلکل اس طرح محترم ہے جیسے آج کا دین اور یہ مہینہ محترم تم کسی کا خون مت بہانا کسی کے جان مت لینا کسی کا مال مت چھیننا آج دیکھنے یہ ملک میں جو پہرام بچا ہوا ہے اگر ہم نے اس خطبے کو تو شاید ہماری بگڑی بن جاتی ہمارے طور پر میں ہم پتہ نہیں کتنی بنیادوں پر ہم نے اس ملک اور اس کی قوم کو تقصیب کر کر رکھنے حالانکہ ہم صرف مسلمان تھے اور اگر مسلمان ہی رہتے پاکستان بننے کے بعد صرف اسلام ہوتا اور ہمارے تعلیمی آداروں میں اسی کی احمیت بتائی جاتی تو ہمارا آج بلکل وہ پارٹیاں کامی کو جنم نہ رہ دی جو نسانی بنیادوں پر قائم ہیں یا کسی اور بنیاد پر قائم دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے اور یہ میں سب زیادہ اہم قرار دیتا ہوں اس کی وہ یہ ہے کہ جب عرفات سے آپ لوٹیں گے شام کو جب توپ چلے گی تو اس کا مطلبیہ سورہ غروب ہوگی سورہ غروب ہونے کے بعد یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے مغرب کی مغرب کی نماز پڑھیں گے مصدرفہ جا کر وہ پڑھیں گے عشاء کے ساتھ ملا کر حضور کا یہی حکم ہے اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ مصدرفہ میں مغرب اور عشاء پڑھی جا اور صبح جلدی نماز پڑھ کر آپ نکڑیں منا کے لئے منا میں پہنچ کر آپ نے اس کا جو اس کا جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں جس کو جمرہ اخبہ کہا جاتا ہے اس میں آپ کہکریاں ماری ہیں اور آ کر پھر دو کام کریں گے ایک یہ کہ آپ قربانی کریں گے دوسرہ یہ کہ اپنے بال منوائیں اب آپ احرام سے نکڑیں عام کا حج تقریباً مکمل ہو گیا البتہ میاں پی بھی صدق ایک دوسرے سا تعلق نہیں قائم ہو سکتا تا وقت ہے کہ وہ توافہ زیارت نہ کریں لیکن اس سے پہلے آپ جو معمول کا لباس وہ پہن سکتے ہیں اس میں یہ جو رمیہ جمرات ہے جو پہلے دن آپ آخری جمرے پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دونوں دن تینوں کے کرتے ہیں یہ آخر کیا ہے یہ کینکر ہم کیوں مارتے ہیں اس کی وجہ جو حدیث حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکڑے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ دے کر وہ چھوڑی آدمی تھی اور ان کو زبا کرنے کے لیے احلاق حکم سے لے کر نکڑے ان کو تو راستہ روک ریا شیطان انہیں کہا ابراہیم کو عقل کا کام کرو آج تا کبھی کسی باپ نے بیٹے کو بھی زبا کیا یہ تم کیا کر رہے ہیں وہ سمری ہے یہ شیطان ہے تو آپ نے کنکر اٹھا کر نفرت کا اظہار کیا مارا اس نے اور زمین میں درس گیا پھر آپ آگے پڑھیں کچھ فاصلے پر جا کر اس نے پھر راستہ روکا وہاں بھی آپ نے اس نے نفرت کا اظہار کر کے اس کو کنکر مارے تیسری جنگے آپ وہاں پہنچیں جہاں آگے جا کر اللہ کے یہاں آپ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی کوشش کی یہ آخری جمرہ آخری اور اس پر رمی کرتے ہوئے پھر آپ نے تیسری دفعہ اس کو پھر مارا اور مقاہد ہوئے یہ جو تین دفعہ ہم رمی کرتے ہیں وہ اصل میں اس تصور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں لادینی قوتیں اسلام سے بدگمان کرنے کی بار بار آپ کو کوشش کریں کہیں لسانی بنیادوں پر کہیں قبیلوں کی بنیاد پر کہیں برادریوں کے نام پر کہیں وڑی رائزم کی بنیاد پر کہیں نام و نصب کی بنیاد پر کہیں رنگ روپ کے بنیاد پر مختلف طریقوں سے آپ کو بدگمان کرنے کی کوشش کریں گی اسلام جو ایک وسیع تصور ہے اس کے دامن میں سارے جب تک رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے یہ تصور ختم کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کریں گی اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گی آپ ایک دفعہ کہو اس کو اگر آپ نے ایک دفعہ اس سے بچ نکڑے نہیں آپ تو دوبارہ کریں گی دوبارہ بچ نہیں کہتیسے دفعہ کریں گی یہ تین دفعہ جب آپ کوشش کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیں گے آپ یوں سمجھئے کہ آپ دوبارہ وہ کوشش نہیں کریں گے آپ واقعہ دن آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور یہ اسی صلوات میں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی پوری زندگی پر یہ یقین دلا دیں دنیا کی تمام طاقتوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسلام سے دستبردار ہونے والا نہیں یہ جو ایک تصور تھا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا حج کرنے والوں کو اور حج کے ذریعے سے سارک پیچھے دنیا نے کوئی تصور دیا گیا تھا کہ لوگوں یہ لا دینی قبطیں تمہیں بار بار بدگمان کریں گی بار بار گمان کریں گی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو مضبوط کریں اس کے آئین کو نافذ کریں اس کے رسول کی سنت کو نافذ کریں یہ کام اصل میں آپ کا ہے اور اس راستے سے آپ کو تعلیمی آدانوں سے بھی ہٹایا جائے گا آپ کے یہ نیشت تھیٹروں سے بھی کام لیا جائے گا آپ کے یہ پرنٹ میڈیا بھی استعمال کیا جائے گا آپ کے نیرے دوسرا جو میڈیا اس کو بھی استعمال کیا جائے الیکٹرین میڈیا کو اور جگہ جگہ آپ کو روکا جائے گا آپ کو بدگمان کہا جائے گا آپ کو دماغ خراب کی جائیں گے آپ کی آتیں خراب کی جائیں گے اگر آپ ہر قدم پر آپ نفرت کا اظہار کرتے رہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا میں تو صرف اللہ کا ہوں وہ جو کسی فارسی شاہد نے کہا تھا جو غلامِ آفتابم ہم آفتاب گوئم میں تو آفتاب کا غلام ہوں میں ساری باتیں آفتاب کی کروں گا نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیثِ خواب گوئم نہ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ میں رات کی باتیں کروں میں نید کی باتیں کروں تو یا میں اللہ ہی کا ہوں تو میں اللہ ہی کی بات کروں گا اللہ کے دین کی بات کروں گا اور اللہ کے رسم کی بات کروں یہ وہی بات ہے جو ہم قربانی دیتے ہوئے جو آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر ظاہر ہے قربانی کا تصبر نا دمام رہتا ہے نا مکمل رہتا ہے کہ قُلْ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِي وَمَحْيَاجَ وَمَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر ان کو یہ سکھائیے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریکہ لا اس کا کوئی شریک نہیں وَبِذَالِقَ عُمِرَ تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وَعَنَا عَبَرُ الْمُسْلِمِينَ اس میں سب سے پہلے مسلمان کوئی اور چیز میں بعد میں میں اگر تاجر ہوں تو میں مسلمان تاجر ہوں میں جیرین ہوں تو مسلمان ہی جیرین ہوں میں سائنسدان ہوں تو مسلمان سائنسدان میں سیاستدان ہوں تو مسلمان سیاستدان جب ایک ہی ہمارا حوالہ ہوگا تو ظاہر ہے تو پھر یہ حوالہ ہمارا کمزور نہیں پڑے گا کبھی نہیں لیکن یہ حوالہ ہمارا حوالہ اب اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آئے تو اسمبلی میں اللہ کا نام لینا اور اللہ کے رسول کا نام لینا بلکہ اسلام کی برطری کا تصور دینا اور اسلامی نظام کی بات کرنا وہ خواب و خیال ہو کے رہی ہے لوگ کہتے ہیں یہ مولی صاحب کہاں سے آگئے تو ہمارے خام ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے یہ وہ تصورات ہیں جو اس حاج کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیے ہیں اللہ کریئے باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں وآخرتا بھامان الہم